28 نومبر سر 1928 میں میں فیروزپور میں فیروزپور شہر وہاں کا کوئی ہسپتال تھا مجھے ہسپتال کا نام یاد نہیں وہاں پیدا ہوئی سنا ہے جس وقت میں پیدا ہوئی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میلے کی بین چلنے لگ گیا تھا تو وہاں ایک جوچھی بیٹھے تھے کہتے ہیں اس لمحے اس ہسپتال میں کوئی بھگت پیدا ہوا ہے تو یہ بات چاہ پتہ نہیں کسی اور سے منصوب ہو میں نے اپنے نام سے منصوب کر دی مجھے خوشی ہوتی یہ پھر تعلیق کی بات ہے لکھنا تو میں نے پانچویں جماعت میں سے شروع کر دیا تھا پانچویں جماعت سے میں لکھ رہی تھی ہر انسان جو کچھ نہ کچھ کریٹیو کام کرتا ہے اسے زندگی میں سب سے پہلے جس چیز سے دوچار ہونا پرتا ہے وہ تنہائی ہے شخصی تنہائی لیکن وہ جو اندر تنہائی کی جیسے موتی بنتا ہے نا جی اس کی تنہائی وہ چیز تیار کرنے لگ جاتی ہے اس بات کا مجھے پانچویں جماعت میں احساس ہو گیا تھا کہ میں شاید لکھوں گی اور چونکہ وہ میں پہلے آپ سے کہا اگر مجھے تنہائی میں اثر نہ ہوتی تو پھر میں اور طرف نکل جاتی ہے لیکن میری پہلی تحریر اشفاق صاحب کی وساطت سے عدب لطیف میں چھپی انہوں نے میرا افسانہ واماندگی شوق عدب لطیف کو بھیجا جس میں میں وہ پہلی تحریر شائع ہوئی وہ میرا پہلا افسانہ ہے واماندگی شوق اب میں اس کو محبت کا نام نہیں دے سکتی میں اپنی طرف سے ان کی طرف سے یقیناً محبت ہے کیونکہ جب انسان اپنے سے گرے پلے آدمی سے محبت کرتا ہے تو وہ واقعی محبت کرتا ہے بے شمار مخالفت جی بے شمار مخالفت وہی میں کہتا ہوں نا جو آج میں یہاں کھڑی ہوں تو میں کہتا ہوں ماں باب کا دل دکھا کے ان کو رنجیدہ خاطر کر کے اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو یہ امتحان مشکل ہے بچ کے اس گزی میں آگ بھی لگی بھی ہے اس گزی میں پتھر بھی گرتے ہیں جہاں 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 سپورٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے نا وہ آپ نے کام بہت سے اچھا کر سکتے جن لوگوں کو زندگی میں تنہا بننے کی صحبتیں سہنے پڑی ہیں ان کی اپنی زندگیاں بھی خراب ہوئی اور ان سے منصرک لوگوں کی بھی زندگیاں خراب ہو گئی تو سب سے بڑا کردر تو میرے شہر ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شروع میں دیکھا کہ یہ نالائک تو ضرور ہے یہ لیکن کر سکتی ہے یہ کام اچھا دوسری چیز جو میں کہوں گی کہ میری والدہ میری ماں نے میرے لئے وہ کیا ہے جو ہتھیار اب میرے کام آ رہا ہے انہوں نے مجھے شروع دن سے کہا تھا ایک تو گھر میں کبھی فساد نہ ڈالنا اپنے جوتے میں نہ کھڑے جانا دوسروں کے پونٹ اف یو کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی غالباً انہوں نے مجھے بات میں کہا جو پہلی بات انہوں نے مجھے زندگی میں سکھائی جب میں بھی دس پاروں سال کی بینی ہوں گئی وہ مجھے کہتی تھی وہ وقت زائمت کا اور تیسری ایک میری عورت ہے میری کھانا پکانے والی اچھا میں سب سے زیادہ اس کے مشکل ہے وہ میرے کام کو نہیں سمجھتی پلکل ان پڑھ ہے وہ میرے ساتھ تیس سال سے شوری دن نے اس نے اسے پچھا کہ آپا جی آپ کیا کرتا ہے میں نے کہا یہ جیونی بہن یہ میں لکھتی ہوں چھوٹا موٹا کہتی جی اللہ برکت ڈالتا ہے میں نے کہا ہاں بڑی برکت تو اس تیس سال میں جب بھی میں بڑھچے خانے میں جانگی تو مجھے پہلی بات کہے گی آپا جی آپ نہ کریں آپ جا کر لکھیں پڑھیں میں یہ کرتا ہوں کہ کریٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو روزے قیامت کو اپنے دماغ میں بند کر لینا آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے کیتھلی چڑھائی ہو پانی کی اور اس کی سٹیم نکلنے کا رستہ بند کر دیں تو جو کچھ پانی پر گزر رہی ہوتی ہے اس وقت وہ کریٹیو آدمی کی اوپر گزر رہی ہوتی ہے یہ ایک اتنا عجیب مشکلہ ہے کہ جو عام آدمی آپ کے اردی ارد ہے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا تو سب کریٹیو آرٹسٹ اندر کی ایک تحر کا خیز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت ساری چیزیں ملے ہوئیں انہوں نے سوٹ آؤٹ کرنے ہیں اور آپ کو سفر پر جانے میں آدھا گھنٹا ہو اور پیکنگ اسی میں کر لیے تو یہ اس کیفیت سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ کریٹیویٹی پر خوش نہیں ہوتا وہ اس عذاب سے نکلنے پر خوش ہوتا ہے ترموز کی مثال دیجئے اگر اس کا بیج اچھا ہوگا اور وہ ریتیلی زمین پر اچھی موسم میں اچھی طرح مڈالا جائے گا تو اندر سے یقیناً سرخ نکلے ایسی ہی کریٹیو آرٹسٹ کی مثال ہے اگر اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے قوت تخلیق موجود ہے اور وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے تو اگر اس کو موہدیات اچھے نحصر آ جائیں کسی وقت پر اچھا ساتھی مل جائے کسی وقت پر اچھا استاد مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کام بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے لیکن ایک شخص ہے اس کی آواز بالکل نہیں ہے اور وہ چوبیس سال ریاض کرتا رہے تو وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے آپ کے عرد گرد کی ماہوریات میں انجسٹس ہو رہا ہے جو سامنے میں بھی اور کبھی کبھی اللہ کی میرپانی سے انسائیٹ ہی چلنے لکھ جاتی ہے کہ غالب ہوں یہ شخص اس مسئیبت سے گزر رہا ہے ہلکا سا کشف ہلکی سی پڑتے پڑتے رات کو کوئی ایک جملہ آپ کو سٹرائک کر جاتا ہے کوئی آرڈسٹ اپنی کریٹیوٹی کے مطالق آپ کو کبھی کچھ نہیں بتا سکے گا پھول نہیں بتا سکتا کہ اس میں خوشبور کیسے پیدا ہو جاتی ہے کوئی کریٹیوٹی آرڈسٹ آپ کو اس جن کی کہانی نہیں بتا سکتا جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ شکین کیجے میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہووں کے سامنے پوتے پوتیوں کے سامنے بڑی شرمندہ ہوں میں نے ان کی طرف کوئی تبیچو نہیں تھی اور میرے میاں نے بھی میں نہیں کہہ سکتی محبت وہ بڑی کرتے تھے انیک سے کرتے تھے بچوں میں کچھ ہیسے رنگ پیدا ہو جاتے ہیں کوئی بچہ باپ سے محبت کرتا ہے کوئی ماں کی کاپی ہوتا ہے کوئی دونوں کا ملہ جلہ ہوتا ہے لیکن ایسے بچے جو ہیں ان کو میں کہوں گی یہ یتیم ہیں یہ سوسائیٹی کے یتیم لوگ ہیں بڑے لوگوں کے بچے سوسائیٹی کو ان کا دھیان کرنا چاہیے بڑے آدمی کا بچہ اتنا ہی یتیم ہے جتنا کہ دوسری یتیمہ ہوتی ہیں برہاپے میں جو لوگ اپنے ماں باپ کو پوچھتے رہتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں اپنے ماں باپ کی شفقت اور محبت دیکھئے